بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد السلام علیکم باجی ہم شیف و لوگ میں آپ سب کو کچھ شام دید بہت دن کے بعد آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس لیے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی دوسرا فیملی ایشوز تھے جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی اور میرے سبسکرائبر بھی پیچھے چلے گئے ہیں تو کچھ آپ سے باتیں بھی شیئر کرنی تھی اس لیے کہ آج میں آپ سے جو بات ڈسکس کر رہی ہوں وہ ہے واش ٹائم کیسے بڑھایا جائے واش ٹائم بڑھانے کے لیے ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے سپورٹ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اپنی ٹیم بنا لیں ایک بیس میمبر کی ٹیم بنا لیں اور بیس میمبر ایک دوسرے کو فل ووچ کریں اور ٹائم دیں تو می بھی کہ ان کا ٹائم ووچ بڑھ جائے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے وٹس اپ نمبر شیئر کریں اور ایک دوسرے کو اس کی ویڈیو کے سکرین شورٹ لے کر بھیجیں تاکہ اسے بھی یقین ہو کہ ہاں ہم ایک دوسرے کی ویڈیو ووچ کر رہے ہیں اسی طرح ہم اپنا ٹائم ووچ بڑھا سکتے ہیں اور یہ طریقہ ہم نے پوری مانداری سے کرنا ہے اگر ہم کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ ہماری ویڈیو دیکھیں اور اگر کوئی اس بات سے اگری کرتا ہے تو پلیز اپنا ووٹس اپ نمبر مجھے سینڈ کریں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ٹائم ووچ ضرور پڑھے گا اور دوسرا دیکھیں پاتے کرتے کرتے ہیں ہماری یہ میکس ویڈیوٹس ریڈی ہو گئی ہیں بہت آسان ہے صرف مسالہ ہم نے ہونا ہے اور اس پہ فریش ویڈیوٹس ٹال لے نہیں ہیں بہت مزدہ لگتی ہیں یہ سبزی سردیوں کی فرسٹ سبزی ہے جو کہ ہم بنا رہے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے تو یہ دیکھیں کتنی پہلی ہماری ریڈی ہو گئی ہے فریش ویڈی ٹیبلز اور میں بھی اس بھی مرکہ اس لئے کہہ رہی ہوں کہ قطرہ قطرہ مل کر ہی سمندر بنتا ہے اور جب ہم کسی کی ویڈیو پر جاتے ہیں جسٹ اسے کمنٹ کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں تو اسے ہماری ویڈیو پر اچھا امپریشن نہیں پڑتا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا فائدہ ہونے کے بجائے صرف نقصان ہی اس سے ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم زیادہ کمنٹس کی طرف جائیں ہم صرف بیس میمبرز کی ٹیم بنائیں جب تک کہ ہمارا چینل گرو نہیں ہو رہا جب بھی بیس میمبرز اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہ تھوڑے تھوڑے جب مل کر ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو ہماری ویڈیو زیادہ یوٹیوب آگے پھیجے گا تو بہت دن پہلے ایسے ہوا کہ میری بہت زیادہ طبیت خراب ہو گئی اور ویڈیو جب میں واج کرتی ہوں اور دوسروں کے کمرس بھی کرنے ہوتے ہیں ان کی ویڈیو بھی واج کرنی ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوا ہے کہ میری نظر پر بہت زیادہ فیکٹ ہوا ہے اور میری نظر بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے اور رائٹ سائیڈ پہ جو میری آئیز ہے اس میں بہت زیادہ پین دینے لگی ہے اس لئے میں بہت اب سوچی ہوں کہ کم سے کم ویڈیو بناو ایک دن میں ایک ویڈیو میں نے بنانی ہے انشاءاللہ تو کوشش کروں گی کہ اگر ہو سکا تو میں زیادہ ویڈیو بنا لوں نہیں تو ایک تو میں نے مس بنانی ہے اور ایک یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری کتاب ہے جو کہ میں نے منگوائی ہے آرڈر کر کے دراست سے بہت ریزینیبل پرائز میں ہے وان تھاؤزن میں یہ مجھے مصول ہوئی ہے بہت پیاری کتاب ہے یہ میں نے آرڈر کی تھی بارہ ریویول کے حوالے سے تو جب میں نے آرڈر کی تھی یہ اس ٹائم نہیں آئی یہ اب مجھے ملی ہے تو میں آپ سے اس کا شیئر کر رہی ہوں تو بہت پیارے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان طیبہ کے پارے میں لکھا گیا ہے اور ان کی پدائش کے پارے میں بھی اور پدائش سے لے کر ان کی وفات تک اس میں بیان کیا گیا ہے آپ یہ مباہ کر رکھیں اس میں بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اسے اور خود بھی پڑھیں تو بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے اور آپ اس کے ٹائٹل پر بھی دیکھ لیجئے بلانا تارک دلیل صاحب کی پیکچر بنی ہوئی ہے اور انہوں نے ہی اس کتاب کو لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کتاب کے دو اپشن تھے ایک کسی اور ملانا نے لکھی ہوئی تھی اور ایک تارک دلیل صاحب کی تھی تو میں نے ان کے نام کے ساتھ سنتے ہی اس آرڈر کو ڈن کر دیا تھا اور اب مجھے یہ ملی ہے تو بہت پیاری کتاب ہے تو یہ چینلز کے نام ہے آپ یہاں جا کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو دیچے اجازت جہاں رہیے خوش ہے خوشیاں پٹھئے اللہ حافظ شکریہ پٹھے